کس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت سکھائی یا علم کا ایک باپ سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیتا ہے دوسری حدیث سنیے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے تیسری حدیث سنیے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچنیاں سمندر میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اب یہ خیر کی تعلیم دینے والا خود کو کسی دنیاوی منصب پر قیاس کرے دنیاوی سیلیریس پر قیاس کرے دنیاوی پریسلیٹیس پر خیال کرے تو دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا منصب ہو کتنی بڑی فیسلیٹیس کا وہ حامل ہو کتنی سیلیریس کا وہ حامل ہو جیسا بھی مطلب کہ اس کا ایک مقام مرتبہ یا سٹیٹیجس کو کہتے وہ ہو لیکن خیر کی تعلیم دینے والے کو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک خصوصیت عطا کی جاری ہے ذرا غور سے سنیے کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بیشتے ہیں حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھنیاں سمندر میں اس کے لئے دعا کرتی ہیں ایک اور حدیث سنیے کیا تمہیں سب سے زیادہ جود و کرم والے کے بارے میں آگا نہ کرو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کریم ہے اور میں اولاد اعدہ میں سب سے بارہ سخی ہوں اور میرے بعد وہ شخص ہے جس کو علم اتا کیا گیا اور اس نے اپنی علم کو پھیلایا قیامت کے روز اس کو ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہو حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے پانچویں حدیث علم کو پھیلانے سے افضل ترین صدقہ کسی نے نہیں دیا چھتی حدیث سنیے آدمی کا علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ ہے تو پتا چلا کہ یہ جو منصب ہے یہ منصب چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا منصب ہے جس سے خوش نصیب لوگ اختیار کرتے ہیں اور وہ خیر کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سواف کی نیت سے اور اس کی رضا کیلئے یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے